دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو یا تو ویران اور ڈرابنی ہیں یا پھر بہت ہی حیرانی جنک ہیں جہدہ تر لوگوں کو ان جگہوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ آخر یہاں کون سے رہصے شپے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی رہصے میں جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر اکثر لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور جہاں تک ہمارا اندازہ ہے شاید ان جگہوں اور یہاں کے رہصےوں کے بارے میں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی اور دا کول ڈیشٹ سٹی دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ زیرو ڈیگری یا مائنس ون ڈیگری ٹیمپریچر والی جگہیں سب سے تھنڈی ہوتی ہیں تو آپ غلط ہیں دنیا میں اس سے بھی زیادہ تھنڈی جگہیں موجود ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سائی بیڈیا کے ویم موکو گاؤں کی جو کیبل پانچ سو لوگوں کا گھر ہے اس گاؤں کا نارمل ٹیمپریچر مائنس 50 ڈیگری کے آس پاس رہتا ہے اور ہائی ایس ٹیمپریچر مائنس 62 ریکارڈ کیا گیا ہے اسی کارن یہ گاؤں دنیا کی سب سے تھنڈی جگہ مانی جاتی ہے اس گاؤں کے لوگوں کو جیبن میں کٹھے پریستیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مائنس 50 ڈیگری سیلسیس میں آپ نلوں سے پانی لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے یہاں گاری چلانے سے پہلے گاری کو کچھ ٹائم ہیٹ والے گیراج میں کھڑا کرنا پڑتا ہے کیونکہ گاریاں بہت زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہیں کارس گریویارڈ کاروں کا کبرستان یہ بات سننے میں تھوڑا عجیب جرور لگتی ہے لیکن بیلی جیم میں ایسی جگہ سچ میں موجود ہے کاروں کے اس کبرستان میں ایک ہی موڈل کی پانچ سو سے زیادہ کاریں پچھلے قریب ستر سال سے کھڑی ہیں اتنے سالوں سے کھڑی ان کاروں پر اب بیڑ پودے اگنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کاریں امریکی سینکوں کی ہیں سیکنڈ ورڈ وار کے دوران بیلی جیم میں وہ لمبے سمیں کے لئے تنات تھی لیکن جب ید ختم ہوا تو وہ ان کاروں کو اپنے ساتھ امریکہ نہیں لے جا سکے اور راستے میں ہی شوڑ کر چلے گئے تب سے یہ کاریں یہیں پڑی ہیں آئس لینڈ آئیلینڈ دنیا میں کئی ایسے آئیلینڈ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے فیمس ہیں ان میں سے کئی ایسے آئیلینڈ بھی ہیں جہاں بڑی سنکھیاں میں لوگ گھومنے جاتے ہیں لیکن کئی ایسے بھی ہیں جہاں جانے کی اجاجت کسی کو بھی نہیں ہے ایک ایسا ہی آئیلینڈ آئیس لینڈ میں ہے اس چھوٹے سے آئیلینڈ کا نام ستریسی ہے یہ دنیا کے سب سے کم عمر والے دویپو میں سے ایک ہے جس کی عمر صرف 56 یر سے 1963 سے پہلے اس آئیلینڈ کا وجود ہی نہیں تھا اس آئیلینڈ کا نرمان پانی کے اندر جوالہ مکھیو سپورٹ سے ہوا تھا بگلتا ہوا لابا جمع ہو کر ایک ٹیلے کے روپ میں ابر گیا نومبر 1963 کو ادھکارک طور پر اس آئیلینڈ کا نرمان ہو گیا دوستو اگر آپ کو سمندر کے بیچو بیچ صرف ایک ہی گھر دیکھنے کو ملے تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا سننے میں تو یہ بالکل ناممکن سا لگتا ہے لیکن ایسا ہی ایک گھر سچ میں موجود ہے جو سمندر کے بیچو بیچ ہے 1910 کے دشک میں امریکہ کے ہالنڈ آئیلینڈ پر 300 سے زیادہ گھر تھے جہاں لوگ رہتے تھے لیکن بعد میں سمندر کی تیج لہروں سے یہاں کی مٹی کٹنے لگی اور دھیرے دھیرے سارے گھر پانی میں سما گئے اب اس آئیلینڈ پر صرف ایک ہی گھر بچا ہوا ہے جو لوگوں کو بہت ہی حیران کرتا ہے تھورس ویل اوریگون اوریگون میں تٹ کے کنارے کے پاس ایک چھوٹی گول کھائی ہے جسے سنکھ ہول بھی کہا جا سکتا ہے یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے پر خطرناک بھی ہے پانی اس کھائی کے اندر چلا جاتا ہے اور بہت سپیڈ کے ساتھ اوپر کی اور آتا ہے اس کجرتی طور پر بنے ہوئے ہول کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے اس لئے اس کے زیادہ نجدیک جانے کی منعی ہے پر یہ دیکھنے میں بہت کول لگتا ہے اس لئے لوگ اسے دیکھنے اس جگہ جاتے رہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی اب ملیں گے کسی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم ملیں گے کسی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں